اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں جو نمبر سیونٹین ہے اور اس کا مین ٹاپک بنی اسرائیل کے لیے جزا و صدا کا قانون کہ کس طرح سے ہسٹری میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اسی دنیا میں جزا اور صدا کا معاملہ کر کے دکھایا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت اور منکرین نے کفار نے جو پروپیگنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تو اسی کا جواب ہے اب اس کی جیسے ڈیٹیل ہم پڑھیں گے تو پہلی آیت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراج کا ذکرہ یہ پہلی آیت میں اس کے بعد پھر آیات ٹو 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 میں بنی اسرائیل کی قرارداد جرم ہے کہ انہوں نے کیا جرم کیا اور اس کا اللہ نے اس دنیا میں کیا سزا دیا ہے اس کے بعد پھر آیات ٹو 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 NINE میں یہ ٹین کمانڈمنٹ سے ہیں جو تحرات میں ہیں تو سیم وہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہی احقامات دیا گئے پھر آیات فورٹی ٹو ٹو سکسٹی فائف میں اب جو رخ ہے وہ مشرقین کی طرف ہوا کہ جو مقم کرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جا رہی تھے تو شرک کی غلط فہمیوں کی وجوہات اور تاثب کی نفسیاتی اثرات کیا تھیں ان پر اور پھر انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہونا چاہیے یہ سکسٹی سکس ٹو سیونٹی ٹو کی آیات میں اور پھر سیونٹی ٹری ٹو ورن ہنڈڈ فور تک میں اہل ایمان کو ایک کمپرومائز کرنے کی کاوش یہ خود منکرین نے کی تھی کبھی تم کمپرومائز کر کے آجا اور پروپیگنڈا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پورا جواب دیا ہے اور پھر آخری آیات ون زیرو فائف ٹو ون ہنڈڈ الیون تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشین اور ٹریننگ کے کچھ احکم آتے ہیں تو یہ اب سلسلہ جو ہے اس میں آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے آپ ایمیل کر لی جائے گا یا میرا ایمیل ایڈریس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج سے ہی یہ معاملہ جو ہے پھر شروع ہوا اور اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمائے تو ہم اب اسی کی اب ہم سٹڈی کرنے لگیں کہ جس میں اب یہ میراج کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سیچویشن کر کے دکھا دی گئی تھی ایک پریزمٹیشن اس طرح سے اب اس کا کیا معاملہ ہوا تھا کیسے یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو یہاں بھی اتنا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے سبحان اللہ ذی اصرا بی عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصال لذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیح ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپتے بندے کو ایک رات مسجد الحرام سے اس دور کی مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے محول کو ہم نے برکت دی دی ہے تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ ثبوت دکھائیں بے شک وہی سننے اور دیکھنے والے یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کے لئے یہ ہوا سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصہ ملے آئے اب آپ اس کی سچویشن دیکھیں گے تو مکہ مکرمہ یہاں ہے اور اس کے بعد یورش علم میں یہ مسجد اقصہ ہے اقصہ کا مطلب عربی میں بہت دور تو دور کی مسجد اسے کہتے تھے تو یہ آپ دیکھ لیجئے اراؤنڈ فیفٹین ہنڈرڈ کلومیٹر کی آس پاس ہے اور دوسرے روڈ سے جائیں تو نائٹین ہنڈرڈ کلومیٹر ہے تو اس میں پوری آپ اندازہ کر لیں کہ آپ اپنی گاڑی پر سفر کر رہے ہیں تو پندرہ گھنٹے کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو روحانی اعتبار سے جیسے اللہ بہتر جانتا ہے اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ میں لے گئے اور وہاں پہ پھر اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے اب یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں ملاقات ہوئی اور سب نے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھے تو یہ مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروف دیا کہ اب مسجد اقصہ آپ ہی کے کنٹرول میں آ جائے اور وہ آ گئی یہ جب واقعہ ہوا تو اندازہ ہے کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کرمہ میں تھے تو اس وقت تھا تو اس سے تقریبا پھر پندرہ سولہ سال بعد مسجد اقصہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئے تو یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پرانی امت مسلمہ تھی اب اس کو اب اس کو کینسل کیا جا رہا ہے ان کی پوری قرارداد جرم آئے گی اگری آیات میں اور پھر اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسپونسیبیلیٹی دی گئی تو آپ دیکھتے ہیں ہم آیا وَآَاطَيْنَا مُوسِلْ كِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِ إِسْرَائِيلًا أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا زُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا سو ان کا اہد تمام ہوا جو اس دور کی مسجد کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی تھی اور اس کو انہی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا اس تاقید کے ساتھ کے میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا اے ان لوگوں کے اولاد جنہیں ہم نے نور علیہ السلام کے ساتھ جہاز پر سوار کیا تھا اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا یعنی نور علیہ السلام سے جو لوگ بھی ایمان لائے تھے وہ آپ کے جہاز میں تھے پھر وہ وہیں سے پوری نسل پیدا ہوتے ہوتے تو یہ دنیا کے زیادہ تر جو آبادی ہے وہ انہی کے اولاد ہیں تو اسی کے اندر سے پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے یہ کیا تھا کہ ایک ریسپونسیبلیٹی دی تھی ان کے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پہ کہ آپ نے اللہ تعالی کا میسج پہنچانا ہے اور وہ کر رہے تھے تو اس میں خاص طور پہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ یعقوب علیہ السلام انہی کا ٹائٹل تھا اسرائیل کا تو وہیں سے یہ بنی اسرائیل مشہور ہوئے تو ان لوگوں پہ یہ ریسپونسیبلیٹی تھی کہ اللہ تعالی کا میسج جو تورات میں حکم ہے اس کو پھیلاو تو مرد تو وہ کر رہے تھے لیکن پھر انہوں نے انہیں نفات کیے تو پھر انہیں کے ہسٹری پوری وہی پھر نظر آتی ہے کہ ان کی کیا جزا و سزا کا معاملہ چلا ان کا جو تو اب یہ اس کو اب اگلی آیات میں جب دیکھیں گے تو ہوا یہ تھا کہ ابنہیم علیہ السلام آپ سے تقریباً چار ہزار سال پہلے کے زمانے میں تھے اور وہاں سے پہلے اللہ تعالی نے انتخاب کیا حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل بنا کے کہ تم دعوت تو اچھا صرف دعوت ہی نہیں تھی بلکہ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ بھی تم ایک نمونہ بنو گے ایک سیمپل بنو گے جزا اور سزا کا کہ جب وہ نیکیاں قوم کے حسیت سے کریں تو ان کو اللہ تعالی نے سپر پاور بنا دیا اور جب انہوں نے انحراف کیے تو ان کو پھر اسی دنیا میں جوتے پڑے تو اگلی آیات میں پھر پوری ڈیٹیل سے پھر اللہ تعالی نے ان کی پوری سیچویشن کرتے ہوئے بتایا کہ جناب اس کا ریزلٹ یہ پرکٹیکل ہوا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو بلکل منسوخ کر دیا ان کی حسیت کو اور وہ ٹائٹل پھر بنی اسمائیل کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی ان پہ ہی آیا کہ تم اب جزا و سزا کا نمونہ بنو گے سیمپل کہ تم نے اللہ کی دعوت پہنچانی ہے جب تک وہ پہنچاتے رہے بڑے اروج پہ رہے اور جب پھر انہوں نے اللہ تعالی کے قرآن کا انحراف کیا تو ان کو اسی دنیا میں جوتے پڑے یہ دونوں ایگزیمپل اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو یہ کر کے دے دی اچھا یہی ٹائٹل یہی ایک پورا جو ڈیٹیل ہے قرآن مجید میں بائبل کو پڑھیں تو اس کے اندر بھی یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالی نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ جناب ہر انسان کو اسی طرح اللہ تعالی نے جزا و سدا کو کر کے دکھانا اب یہ تھا کہ حضرت نوو علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور حود علیہ السلام ان سب کا معاملہ تو چلتا رہا پریکٹیکلی ون ٹو ون کہ ون ٹو ون انہوں نے یہ معاملہ اللہ تعالی کا میسیج پہنچایا اور اس کی قوم کو جو ایمان لائے تو اللہ تعالی نے بہت کچھ اسی دنیا میں جزا دی اور جو ایمان نہیں لائے تو ان کی پوری قوم کو تباہ کر دیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا کہ جو آپ سے چار ہزار سال پہلے گزرے اور نوح علیہ السلام کے بارے میں امید ہے اندازہ ہے کہ یہ ریسرچ ہے کہ آراؤن سیونٹی فائف تھاؤزنڈ سال پہلے کے زمانے کے تھے تو پہلے تو یہ ون ٹو ون رسول آتے رہے اور اللہ تعالی جزا و سدا کرتے رہے لیکن ابراہیم علیہ السلام سے تو پھر یہ ہوا معاملہ کہ انہی کی قوم کو اللہ تعالی نے اسی دنیا میں جزا و سدا کر کے دکھا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پہ دوسری اور قومیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی تو وہ انہی کی امت کا حصہ بنے تو ان کا بھی کچھ حصہ جزا و سدا کا ان کو بھی ملتا ہے یعنی اب اس کی ایگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں ایمان لائے تھے تو ان کو اس دنیا کے سپر پاور بنایا تھا تو ظاہر ہے کہ ایران کے اور پھر افریقہ کے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے تو وہ بھی اس سپر پاور کا حصہ بن گئے ان کو وہ سارے بینیفٹ ملتے ہیں لیکن جب پھر انہوں نے انحراف کیا اور ظاہر ہے پوری قوم کی مجورٹی نے کیا تو تب پھر یہ ریزلٹ ہوا کہ مسلسل جوتے پڑتے ہی رہے یہ ہم امت مسلمہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب پہلی سزا تو آئی خاص طور پر ہلاکو خان کے ذریعے کہ بڑے مسلمان مارے گئے کہ جوتے ہی پڑے گئے اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اچھا پھر یہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک سپر پاور بنایا اب ان پہ پھر سزا تابعای کہ جب یورپینز کیا تو اب یہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یہی ڈیٹیل دی ہے یہ قرآن پاک میں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی یہی معاملہ ہوا تو اب ہم دیکھتے ہیں اگلی آیات میں بنی اسرائیل کا کیا ہوا تھا تو اب اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پریکٹیکل ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے ساتھ معاملہ کر دیا وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِي اسرائیلَ فِي الْكِتَابِي لَقْ لَتُفْسِدُنَّا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِي وَلَتَعْلُنَّا عَلْقُلُوًا قَبِيرًا بنی اسرائیل کو ام نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے اگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور دو مرتبہ زمین میں فساد بھرپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے لہذا دونوں مرتبہ سخت سدا پاؤ گے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اُوْلَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُولِي بَعْسٍ شَدیدٍ فَجَاسُ خِلَالَ الْتِيَارِ وَقَانَا وَعْدًا مَفْعُولًا پھر تم نے دیکھا کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیتے ہیں کہ جو نہائیت زور آورتے سو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کے راہ سُمَّا رَدَدْنَا لَكُمُّ لَكُمُّ الْقَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِيُمْ وَبَنِيْنَا وَجَعَلْنَاكُمْ اَقْصَرَ نَفِيرًا پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لٹا دی اور تمہیں مال اور بیٹے عطا فرمائے اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا یعنی یہ ایک پریکٹیکلی ریزلٹ ہوا اچھا اب یہ ریزلٹ تو ہوا لیکن اس میں پھر ان کا کیا معاملہ ہو گیا یعنی اب یہ اللہ تعالی نے ان کی ایک پوری سیچویشن یہ سیم اب اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ ہمارا بھی یہی معاملہ ہونا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے پریکٹیکلی بنیسرائل کی پوری ہسٹری کو اس لیے بتا دیا کہ بھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا تھا کہ ہم نے جب نیکیاں کی قوم کی حیثیت سے یعنی امت کی حیثیت سے انہیں جب نیکیاں کی تو ہمیں سپر پاور بنے اور جب جوتے پڑے تو وہ بھی پڑے تو سیم بنیسرائل پہ بھی ایسے ہی ہوئے تھا کہ جب وہ نیکیوں پہ آئے تو حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کے زمانے میں تو وہی سپر پاور بنے تھے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے اچھا اور جب انہوں نے غلط انحرافات کیے تھے تو پھر تو جناب وہ اس طرح سے ان کو جوتے پڑے تو اس کو آپ خود انہی کی ہسٹری میں آپ پڑ سکتے ہیں یہ اسپیشلی آپ دیکھ لیجئے کہ بنیسرائل کی ہسٹری میں کیا ہوا تھا کہ حضرت عساق علیہ السلام سے یہ امت بنی تھی بنیسرائل کی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے عساق علیہ السلام تھے اور پھر ان کے بیٹے یاکوب علیہ السلام تو یہ 2002 1900 وی سی کا زمانہ تھا اب آپ پڑ چکے ہیں سورہ یوسف کے اندر کہ یہ یاکوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہی لے کر ایجپٹ میں لے گئے جو اس زمانے کی سپر پاور تھی اور یہاں پہ ابھی یہ پوری امت پیدا ہو رہی تھی اور یہ دعوت پہنچا رہے تھے اور پھر ایجپشنز کی بڑی تعدادی مان گئی تھی لیکن پھر ان پہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے کچھ انحراف کیا تھا تو پھر ان پہ صدا فیرون کے ذریعے سے آگئی تھی یہ معاملہ ہوتا ہوں یہ آراؤنڈ ٹویلھ ہنڈرڈ بی سی کا زمانہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو اور پھر ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہ فیرون کو دعوت پہنچا رہے تھے وہ پہنچا رہے تھے اور وہ نہیں مان لائے تو اللہ تعالیٰ نے فیرون اور اس کی پوری ملٹری کو پوری سب کو ایک سمندر کے اندر ہی ان کو بلکل وہیں پہ یہ ڈوب گئے تھے سارے اور بنی اسرائیل کی پھر ٹریننگ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام نے کی تھی اور پھر انہی کے خلفہ راشدین کالب اور یوشا علیہ السلام ان پہ بھی بائبل میں آتا ہے کہ یہ بھی نبی تھے اور یہ ٹھیک ہے اور کہ مسلسل قرآن پاک میں بھی یہی آیا ہے کہ ابھی مسلسل ان میں نبی آتے رہے اور وہ ان کی ٹریننگ کرتے رہے یہ آراؤنڈ ٹویلھ ہنڈرڈ بی سی سے لے کے ون تھاؤزن بی سی بیفور کریسٹ یعنی آپ کو یہ یاد ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کا جو کلنڈر ہے وہ ریورس چلتا کہ ٹویلھ ہنڈرڈ کا مطلب وہ پہلے آیا اور ون تھاؤزن اس کے بعد کا پیریڈ ہے کہ دو سو سال تک ان کی ٹریننگ چلتی رہے پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سپر پاور بنائی حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کی حکومت اور یہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنی یہ پیریڈ ہے ون تھاؤزن ٹو نائن ہنڈرڈ ٹوینٹی سکس بی سی کا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے سزا اور زوال کا پیریڈ شروع ہوا اور یہ جب ہوا تو کیا ہوا ان کا کہ پہلا فساد ان میں یہ ہوا یہ آراؤنٹ سیون ففٹی بی سی میں یہ شروع ہوا یہ سلسلہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے این شریعت جو تورات میں تھی اسی کو انہوں نے پھیلانا تھا پہلے تک پھیلانا رہے تھے سپر پاور میں رہے تھے لیکن پھر انہوں نے خود انہارفات کیے کہ انہوں نے پہلے تو یہ کیا آپس میں لڑنا شروع کر دیا پھر کے پیدا ہوئے لڑائی جھگڑے ہوئے وہ سلسلہ ہوا اور اس سے اگلا مسلسل یہ نبی جویں یہ بائبل میں ان کے نام آتے ہیں اور کچھ کا نام قرآن پاک میں آتا ہے جیسے حضرت علیہ السلام اس طرح بائبل میں یہ نام آتا ہے حضرت اليسع پھر یسیع پرمیع یرمیع اور حضرت علیہ السلام یہ دعوت دیتے رہے لیکن یہ ایمان نہیں لائے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا انحراف تھا ان کا پہلا فساد تھا جس پہ ان کو سدا ہوئی اور سدا ہوتے ہوئے عراق کی پوری ملٹری آگئی انہوں نے بری طرح تباہ کر کے اور انہی کو غلام بنا کے عراق میں لے گئے تو یہ یہ بابل کا آپ سنتے ہوں گے آپ نے یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے بائبل میں بھی ہے اور اس طرح اور بہت سی کہانیوں میں بھی ہے تو یہ وہاں پہ یہ ایک غلام بنے ہوئے تھے پھر انہوں نے توبہ کی اور انحراف کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو آزادی دے دی تو تب ایک بڑے نیک بادشاہ ذلکرنین رحمت اللہ علیہ وہ ان کی حکومت بنی پورے ایران اور عراق کے لئے میں تو انہیں نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے پھر ان کو پھر فلسطین میں ان کو بھیج دیا اور تب جا کے حضرت عزیر علیہ السلام وہ آئے تو تب تک کیا تھا کہ ان کی تورات وہ پوری ضائع ہو چکی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کی پوری دوبارہ تورات جو ہے لکھ کے ان کو بڑے حافظ تھے انہوں نے پوری لکھ کے ان کو دوبارہ دے دی تو تب ہی حضرت عزیر علیہ السلام پر بڑی عقیدت ہے یہودیوں میں تو یہ اسپیشلی فائی ہنڈرڈ ٹوئنٹی ٹو ٹو فور ففٹی ایٹ بی سی کا زمانہ تھا اچھا تب تک یہ بڑے ٹھیک رہے اچھے رہے معاملات لیکن پھر انہوں نے پھر انہرافات شروع کیے تو تب یہ ہوا تھا اسپیشلی کہ اب یہ گریس کے جو یونان کے لوگ انہوں نے ان کو فتح کر لیا تھا پھر اس کے بعد رومن ایمپائر وہ آگئی تھی انہوں نے پورا ان پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کو چلو انہی کے کچھ لوگوں کو ایک گورنر کے طور پر بنا دیا تھا کہ چلو جن کے رہے امام تو تب یہ پھر فساد دوسرا ان کا شروع ہوا اور انہوں نے بڑے انہرافات اللہ تعالیٰ کے حکامات پہ کیے تو پھر یہ حضرت زکریہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ مسلسلہ السلام کی دعوت پھیلتی رہے سلسلہ السلام آخری رسول ان کی طرف آئے تھے اور ان کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو بھی شہید کریں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی اٹھا کے پھر لے گئے اپنا پاس اور پھر ان پہ یہ سیونٹی سی ای یعنی یہ آج کل کا جو کلنڈر ہے یہ وہ ہے کہ سیونٹی اسوی کلنڈر کے لحاظ سے یہ ان کا گوا کہ ان پہ ایسی سزائی کے رومن امپائر ان کو انہوں نے غلام بنایا اور ان میں سے جو بچے تھے تو وہ بچ کے کسی طرح کسی طرح عرب علاقے میں آ کے وہ سیٹل ہو گئے تھے کچھ قبیلے انہوں نے بنا دیا سیٹل ہوئے تو اب آخر میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی یہ سکس انڈر نائن سی ای تو یہ مکہ میں چل رہی تھی تو تب یہ سورت بنی اسرائیل کی مکہ میں نازل ہوئی تھی اور وہاں سے یہ میسیج بنی اسرائیل پہ پہنچ رہا تھا اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکس انڈر ٹوئنٹی ٹو میں مدینہ منورہ میں آئے اور تب یہ بنی اسرائیل کے جو باقی وہاں پہ رہ گئے تھے تو انہی پہ یہ دعوت پھیل رہی تھی اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہی اس دنیا میں جزا دے دی اور جنہوں نے انعراف کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ دے پھر ان پہ صدایے دی گئے کہ یہ مغلوبیت میں رہیں گے اور پھر یہ ہوا کہ ان کی ہسٹری تب سے اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان نے لائے تو ان کو اسی دنیا میں مغلوبیت ملی اور پھر اس کے بعد مسلسل جوتے ہی پڑتے اور جو ایمان لائے تھے کہ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ چاہیں تو آپ کو آزاد کر دیں اور آپ چاہیں تو آپ شادی کر لیں تو وہ خود ایمان لے آئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی اور پھر وہ امہات المومینین کی سٹیٹس کے لیول پہ اور جتنے بینفیٹ ساری امہات المومینین کو ملی سب ان کو ملے رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر پارلیمنٹ کے وہ مین رسپانسیبل آدمی تھے اور وہ ان کو پورا تورات بھی سکھاتے رہتے تھے بتاتے رہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکامات ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پر یہ ہوتا تھا کہ پارلیمنٹ کے جب بھی کوئی ایک ڈسین ہوتا تھا تو اس میں ان کا بھی حصہ ویسا ہی ہوتا تھا جیسے اور صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ وسلم ان کا تو اس طرح کا سٹیٹس ان کا بھی رہا دیکھیں جو ایمان نہیں لائے تو یہ مغلوبیت میں رہے اور پھر آپ سیونٹی سی سے لے کے اب مسلسل دیکھے رہے تو اسپیشلی کرسٹنز کے ذریعے ان پہ سزا آتی ہی رہی اور پھر اس کی ایک اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین فورٹی فائیو میں تو پھر ہٹلر کے ذریعے یورپ میں اسپین میں بھی جب تک تو وہ مسلمانوں کے اکمت رہی تو بڑے سکون میں رہے لیکن مغلوبیت کی صدا میں ہی رہے لیکن سکون میں رہے لیکن پھر جب مسلمانوں کی حیثیت خراب ہو گئی خود ان کے انحرافات انہوں نے کیے تو وہ خود کرسٹنز کے ذریعے مسلمانوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی بہت بری طرح مرگ یہ ریزلٹ اور پھر تو اس کے بعد یہ سلسلہ لیکن وہ ملک اصل میں امریکہ کے انڈر ہی ہے اور جب امریکہ کے مطابق ہی وہ ڈسینن لیں تو چلتا ہے معاملہ ادروائز پھر تو یہ جیسے 1973 کی جنگ میں ایجپشنز کے آتھوں بڑے جوتے پڑے تھے اسرائیلیوں اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بڑی وہ معذرت کیا امریکنز سے تو اور امریکنز کیا کرسٹنز تھے تو تب جا کے انہوں نے پھر اس جنگ کو ختم کروایا اور ان کو سیٹل کیا دیکھئے کہ یہ ان کے مسلسل اگزیمپل ہے ہم لوگوں کی بھی یہی معاملہ ہوتا رہا ہے تو دیکھئے کہ یہ ہمارا ایک سٹیٹس رہا ہے تو یہ بنی اسرائیل بھی یہی امت مسلمہ تھی ان کا بھی ایوہ اور ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے ڈیٹیل سے لیا ہے کہ ہم لوگوں نے ان حرفات سے بچنا لیکن ہم لوگوں نے پھر بھی ان حرفات کی ہے تو پھر ہمارا بھی ریزلٹ جو ہے وہ پھر اسی نویت کا ہی ہوتا چلا گیا اور ہم نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ہم نے جب چھوڑا تو ہمیں بھی ویسے جوتے پڑھتے رہے تو اس میں دیکھیں بنی اسرائیل کیلئے ہم بائبل ہی سے جو انہی کی ہسٹری جو خود یہدیوں نے لکھی ہے اسی کو پڑھ لیجئے تو حضر دعود نے ایک پہلی وارننگ ان کو دے دی تھی حالکہ سپر پاور بنے ویر انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداون نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کی بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندہ بن گئے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو شیعتین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کو یعنی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو خون بھایا ان سے اس سے خداون کا قہر اپنے لوگوں پر پھڑکا اور اسے اپنی میراز سے نفرت ہو گئی اور اس نے ان کی قوموں کے قبضے میں کر دی اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے یعنی اب یہ ضبور کے یہ ارشادات ہیں آپ خود بائبل میں خود آپ پڑھ لیجئے اس میں تو حضرت دعود علیہ سلام سے کچھ عرصہ پہلے یہ حرکتیں انہوں نے کی تھی کہ اب یہ جیسے پرانی قوموں سے انہوں نے اپنے جیسے وہ بچھڑے پہ ایک بت بنا کے اس کی پوجہ کرنے لگ گیا تھا تو اس پہ پھر سدا ہوئی نے اللہ تعالی نے یہ کی اچھا یہ دیکھئے کہ عام قوم کا یہ نہیں ہوتا رہا یعنی یہ خاص طور پر بنی اسرائیل پہ اللہ تعالی نے یہ کیا معاملہ اور وہ کیوں کیا ہے تاک کہ یہ پوری اور انسانوں پہ یہ سیمپل مل جائے کہ بھی ہر انسان کو جزا و صدا کا معاملہ ایسا ہی ہونا ہے تو ایک یہ پوری اگزیمپل کے طور پہ اللہ تعالی نے اس لیے کر دیا تاکہ کوئی انحرافات سے لوگ خود بچ جائے وہ دیکھ لیں اللہ تعالی ایسے کرتے رہے اچھا پھر حضرت یسیعہ علیہ صلی اللہ کے زمانے میں یہ سیون کیسے انحرافات کیے تھے سوچئے تو سیم ہمارے ہمارے ہم بھی غلطی ہم نے بھی کی آہ خطاکار گروہ بدکرداری سے لدی ہوئی خوم بدکرداروں کی نسل مکار اولاد جنہوں نے خداون کو ترق کیا اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمرا اور برگزشتہ برگشتہ ہو گئے پھر کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھو گئے تمہارے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کے فریاد ان تک نہیں پہنچتی ان کی سرزمین بطوں سے بھی پڑ ہے پھر اپنے ہی گری کاری گری کو سجدہ کرتے یعنی یہ حرکتیں کی نہیں تھی انہوں نے بہت سارے کچھ ایسے مزار بنا رہی تھے وہاں پہ بھی سجدے کرنے لگے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسانوں کے ساتھ بھی یہ حرکتیں کر رہے تھے کہ ایک یہ کرپشن بہت کومن ہو گئی پھر یہ رشوت یہ عام ہو گئی یتیموں اور بیواؤں کی یہاں ان کی جو جو کچھ ان کو ایک پوری ان کو اپنے یعنی باپ کے شہر کی طرف سے جو ملتا تھا وراست میں اسی میں بھی یہ قبضہ کر لیتے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کرتے تھے کہ مختلف مزاروں پہ کئی بزرگوں کے سامنے جا جا کے وہاں پہ بھی عبادت کرنے لگتے تھے یہ بائبل کے اچھا سیم دیکھیں ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں میں ایسی حرکتیں ہوئی اور اسپیشلی اگر آپ ہسٹری میں پڑھئیے تو سکس فیمیٹی سکس ہجری یا اسوی کا ریزلٹ ہوئے میں اب بنی اسرائیل کی قرارداد جرم میں ان کی کیا جرم اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائیں تو اس کو دیکھتے جائیے تو پھر یہ اندازہ ہوگا کہ سیم ہمارے ہاں بھی یہی حرکتیں ہوتی رہیں ان احسنتم احسنتم بی انفسکم وین اس اصطم یہ تمہارے لئے سبق تھا کہ اگر تم اچھے کام کروگے تو اپنے لئے اچھا کروگے اور اگر برے کام کروگے تو وہ بھی اپنے لئے کروگے یہ پہلا وعدہ تھا اس کے بعد جب دوسرے ہی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دوسرے زور آور بندے اٹھا کھڑے کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گز پڑے جس طرح وہ پہلی بار اس میں گز پڑے تھے اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تحس نحس کر ڈالے تو یہ سپیشلی بنیسرائیل میں رومن ایمپائر نے اس بری طرح ان کو تباہ کیا تھا اور پھر تمہاری مسجد سے مراد یہ مسجد اقصہ تھی کہ جس کو انہوں نے اپنا قبلہ قرار دیا تھا اور بہت عبادت وہاں کرتے تھے ان کے لوگ تو پھر گوا مسجد آپ کو یاد ہوگی کہ یہ لاہور میں بھی ہے اس طرح دلی میں بھی ہے تو جب اس پر دوسری قوم نے قبضہ کیا کہ ہم نے اصل مینہ رفات کی تھے تو پھر بقاعدہ انہوں نے گھوڑے اس میں مسجد کے اندر ڈال دیا تھے یہ حالہ یہ پوری ہماری ایک بلکل حیثیت اس طرح خراب ہو گئی تھی اب بھی عجب نہیں ہے ابن اسرائیل کہ تمہارا رب ایک مرتبہ پھر تم پر احمد فرمائے لیکن یاد رکھو کہ اگر تم وہی کروگے تو ہم بھی وہی کریں گے اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا کہ باڑا جس طرح سے جانور یہاں رکھتے ہیں اچھ آپ دیکھئے کہ ان کی جو سیچویشن ہوئی تھی تو سیم سیچویشن یہ بنی اسرائیل میں خاص طور پر میسج آ رہا تھا ان بنی اسرائیل ان یہودیوں پہ جو مدینہ منورہ میں اور خیبر اور کچھ ہیڈیا میں عرب لاکھوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے ذریعے یہ میسج ان تک پہنچ رہا تھا کہ ان پہ تم اگر اللہ تعالی پہ اب یہ اپنی انحراف کو چھوڑ کر تو اللہ تعالی تمہیں پھر بہتر کر دے گے اب یہودیوں کا معاملہ یہ تک وہ چاہتے تھے کہ سپر پاور بنے اور اس بننے کے لئے وہ یہی کہتے تھے کہ آخری رسول آئیں گے وہ کر دیں گے تب جب اللہ کے رسول جب آئے تو ان کو تاثب آگیا گیا جی یہ تو بنی اسماعیل گیا آگئے یہ تو ہم میں سپر پاور کرنا چاہ رہے آیت ہے تو یہ ادھر اس میں آگئے تو تب رسول اللہ پہ تاثب کرتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت وہی جوتے ان کو پڑھے کہ خود رسول اللہ کی ہاتھوں پھر مغلوبیت بن گئے اور بنے تو پھر یا پہلے آپ مدنی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ خیبر میں کس طرح یہ ان کے سردار مارے گئے اور پھر باقی جو ہیں وہ خود انہوں نے سرندر کیا اور وہ ایمان لے آئے کچھ تو ایمان لے آئے اور جو ایمان نہیں لائے تو چلو وہ بھی پھر ایک مغلوبیت کے ساتھ رہے تو یہ ان کا سلسلہ ان کا ایسے ہی چلتا چلا گیا تو ریزلٹ ان کا یہی چلتا آیا ہے اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ ریزلٹ ان کا بھی آیا اور وہ چلتا رہا سلسلہ اچھا اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ تمہیں یہ آخری رسول کے ذریعے آگئی ہے اگر ان پر بھی ایمان نہیں لاؤ گئے تو پھر تمہیں اسی طرح ہی جوتے تمہیں مسلسل چلتے ہی چلے جائیں گے چلتے ہی چلے جائیں گے تو ریزلٹ تمہارا یہ ہوگا اب دیکھئے اگلی صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ پھر ان میں مزید اب بتایا گیا کہ اسی بیسس پہ ہر انسان کا ایسے معاملہ ہونا آخرت میں دیکھیں دنیا میں اللہ نے بنی اسرائیل کو اور پھر بنی اسرائیل کو کہ محمد رسول اللہ کی امت کو بھی اللہ نے ایسے کر کے دے دیا تاکہ ہر انسان کو سمجھ آجائے کہ جنب ریزلٹ ایسا ہونا دیکھتے ہیں کہ اگلی آیتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائے تو اس میں صرف ترجمہ پڑھ یعنی اب یہ لوگوں حقیقت یہ کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بلکل سیدھی ہے جو ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے تو ان کے لئے ام نے ایک درد نا قضاء تیار کر رکھا ہے یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں انسان پر افسوس کہ وہ اپنے لئے جس طرح بلائی مانگتا ہے اسی طرح بلائی مانگنے لگتا ہے انسان بڑائی جلد باز واقع ہو گیا وَجْعَلْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَ آیَتَ اللَّيْلِ وَجْعَلْنَ آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِي تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابْ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضْلَّهُ تَفْصِيلًا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ پوری ان کی ڈیٹیل انہیں بتائی کہ جناب اب یہ دیکھو کہ اصل میں خب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو پہنچ رہی تھی قرآن پاک کی تو وہ کہرتے ہیں نہیں جی کہاں جی یہ کوئی آخرت نہیں ہونی کوئی ایسی جزا سزا کچھ نہیں ہونی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ ایکزیمپل میں ہم نے اس دنیا میں کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اور تم پھر کہتے ہو کہ اچھا اچھا جی ہم پہ بھی ایسا عذاب آئے گا تو لاؤ جی ابھی ابھی لاؤ تو انسان کیسا جلدباز ہو گیا یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جاری تھی تو ایسے کر رہے تھے اور ان کو بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو سائنٹیفیکلی تمہیں اتنے پروف نہیں دیئے ہوئے کہ یہ رات دن اس کو منیج کرنا کہ اس کا یہ پورا جو ٹائم ٹائم لائن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے اس کو تم دیکھتے ہو کرتے اس سے ہی پروف نہیں ہوتا کہ واقعی اس کائنات کو کنڈرول کرنے والا اللہ ہے اور اس نے یہ زندگی جس میں ہم کچھ برائیاں بھی کر لیتے ہیں نیکیاں بھی کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی ریزرڈ نہیں ہونا چاہیے بتاؤ لوجیکلی سوچو تو اللہ تعالیٰ نے وہی ایک ایک ایکزیمپل سے ہمیں یہ پوری سیچویشن بتائی ہے اچھا پھر اس کے بعد اگلی آیات میں بھی آپ پڑھتے چلے جائیے تو سیم یہی حکم کہ یہ جو انعرفات جو منکرین کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ان میں مزید ان کو بتا دیا گیا وَقُلَّا اِنسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَوْئِرَهُ فِي اُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كِتَابَيْنِ يَلْقَاهُ مَنشُورًا مَنشُورًا رَقْ رَقْ کِتَابَكَ قَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اپنے شریکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لئے جلدی نہ مچائیں ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھی اور قیامت کے دن ہم اس کے لئے ایک ڈیٹا بیس نکالیں گے جس کو وہ اپنے رو برو بالکل کھلا ہوا پائے گا لو پڑو اپنا عمال نامہ آج اپنا حساب کر لینے کے لئے تم خود ہی کافی ہو اچھا اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اصل لائف میں بتایا جا رہا تھا کہ بھی آپ کا اصل ریزلٹ آخرت میں ہے جو انلیمیٹڈ لائف ہوگی اور اس کے ساتھ پھر انہیں یہ بھی جو اب خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو قوم ہے قریش اور عربوں کو بتایا جارتا ہے کہ تم پہ اسی دنیا میں بھی سزا نہیں وہ کہتے تھے جی اپنے شریکوں پہ انہیں جی وہ تو ہمیں بچا لیں گے تمہیں ایسا ہے تو لاؤ زاب دے وہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی ایسے کوئی شریک نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو تمہارا پھر اللہ نے اگر سزا دے نہیں ہے تو پھر ہو جائے حقیقت یہ کہ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے وہ اپنے ہی یہ چلتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنی اس گمراہی کا ببال اپنے اوپر لاتا ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا سو کیا جلدی مچاتے ہو ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بیج دے کہ سزا سے پہلے وہ اس پر پوری حجت بڑی کلیر تمہیں سیچویشن نہ بتا دے تب تک اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے رہے اور واقعی رسول جب آتے ہیں تو تب ہی یہ سزا کا معاملہ منکرین پہ آتا اور جزا ان پہ ایمان لانے والوں پہ ہوتا ہے تو جو لوگ بھی نکی کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے کر رہے ہیں اور جو برائی کر رہے ہیں وہ بھی اپنے لیے ہی کر رہے ہیں تو بھی ریزلٹ کی پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے پھر کر دیا اسپیشلی اس قوم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محسج جن پر آ رہا تھا پھر مزید فرمایا وَإِذَا عَرَدْنَا أَن نُحْلِكَا قَرْيَةً عَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدْدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرَا جب ہم کسی شہر کو اس کے کرتوتوں کی پداش میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کی خوشحالوں کو اجازت دیتے ہیں کہ جو جو جی چاہے کرو پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں تب اس شہر پر بات پوری ہو جاتی ہے اور ہم اس کو بالکل برباد کر کے رکھ رہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کن شہروں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکلی جدا و صدا کو کر دیا تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو لیڈرز تھے ان کو اتنی دے دیتے جازہ ٹھیک ابھی جو عرکت کرنی ہے کرو تو وہ کرتے رہتے تو اب خود ان کو بھی رسول کے ذریعے پتا چل جاتا تھا ہم یہ کر رہے ہیں غلط اور پھر کہتے تھے ٹھیک ہے یہ پھر بھی کوئی ایسا عذاب نہیں آنا اور پھر واقعی آ جاتا تھا کہ ان کو ایک ہی آ جاتا تھا اب اللہ تعالیٰ نے وہی مثال دی سب سے پہلے اللہ نے یہ کیا دیکھ لو نو کے بعد ہم نے کتنی قومیں اسی طرح حلاق کر دیں اے رسول اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور ان کو دیکھنے کے لیے آپ کا رب کافی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضر نوح علیہ السلام خود صالح ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے بعد لوت اور شعب علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح بیچ میں بھی یہ سلسلہ یہ جزا و سزا کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور اس کو پور ہسٹوریکلی اتنا کلیر کر دیا کہ اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتے ایسا کبھی نہیں ہوا ابھی بھی آپ جا کے مدین سالے میں آپ چلے جائیے تو حضر صالح علیہ السلام کے پورے آپ کے قوم کے شہر آج بھی موجود ہے اب چیک کر لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو آج آپ مکہ اور مدینہ میں چلے جائیں جا کے دیکھ لیجئے وہاں سے یہ پورا ایویڈنس اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اسی دنیا میں کر کے دکھا دیا کہ ہر انسان کو آخرت میں اللہ نے کرنا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو اس جلد ملنے والی دنیا ہی کو چاہتا ہے اس کو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں سردست یہی نہیں دے دیتے ہیں پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی جس میں وہ خوار اور رحمت سے محروم ہو کر داقل ہو جائے گا یہ جتنے لوگ اتنی کرپشن کرتے ہیں اور جو معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ لیے دینے دیتا کہ چولو جو تمہیں پساند یہی دنیا ہے نا تو لے لو چیزیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد مسلسل جہنم میں جوتے ان کو پڑھنا ہے تو جن لوگوں پہ ہم بڑا وہ روتے پیٹتے ہیں کہ جی فلان لوگوں نے کرپشن کی اور یہ کیا تو ان کو اللہ اس لیے کرنا ہے دیتا ہے کہ تھی کبھی تم انجوائے کر لو اس کے بعد پھر مسلسل جوتے تمہارے تیار ہیں اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ریزلٹ کو اللہ تعالیٰ نے بتا ہے یہ آخرت کا پریکٹیکلی اس دنیا میں اللہ نے کر کے دے دی اب جو ہسٹری کو پڑھ لیں قرآن میں بائبل میں کچھ اور ہسٹری کی بکس پڑھنے ہیں اس میں بھی یہی ہے تو ویسے ہی ہوا ہے تو سیم یہ ہم لوگوں کا آخرت میں ہونا ہے ومن اراد آخرتا وسعا لہا سعیہا وہوا مؤمنون فاولائی کا قانا سعیہم مشکورا اور جو آخرت کو چختا ہے تو اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے وہ مومن بھی ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کی صحیح مقبول ہوگی ہیں کہ صحیح کیا کہ جو ایک افرٹ وہ کر رہے ہوں گے نیکی کے تو اس کا ریزلٹ اللہ کے ہاں موجود ہے جنت کا قلن نمددو هاولائی وہاولائی من عطاء ربک وما قانا عطاء ربک محزورا محزورا نظر کیفا فضل اللہ بعدهم على بعد تمہارے رب کی بخشش سے ہم یہاں ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اور تمہارے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے دیکھ لو ان کے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھ کی ہے اور آخرت کے درجے اور اس کی فضیلت البتہ کہیں بڑھ کر ہے یعنی یہ تو آخرت میں ہے اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل یہ کیا کہ بنی اسرائیل کی حیثیت کو بالکل کم کر دیا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا کے سپر پاور بنا بھی دیا اور پھر اب ہماری امت جو ہے وہ جب تک نیکی پہ رہے تو سپر پاور رہے جب پھر ہم نے انحراف کیا تو سکس ہنڈرڈ ففٹی ہجری آن ورڈ اس ٹائم میں دیکھیں تو پھر کیسے جوتے پڑے ہمیں پھر اس کے بعد ہم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر سپر پاور بنا دیا رومن ایمپائر اسپیشلی ترکی کی جو ایمپائر تھی بنی عثمانیہ سلطنت عثمانیہ جسے کہتے ہیں تو یہ دنیا کی سپر پاور بڑھیں اب یورپ کی یورپینز کی بکس کو پڑھ لیں تو وہ سب سے بڑی سپر پاور اس وقت یہ نہیں کوئی سمجھتے تھے کہ بنی عثمانیہ جو ہیں یہ اسپیشلی آدھا یورپ تو وہ فتح کر چکے تھے تو یہ حیثیت تھی لیکن پھر جب پھر دوبارہ ہم نے انحراف کیا تو پھر مسلسل جوتے کے یورپینز کے ہاتھوں ہم پہ آئی اور ہم پھر مغلوبیت کی صدایم پہ رہی اب جا کے 1950 آن ورڈ کچھ امپرویمنٹ ہوئی ہم لوگوں نے کچھ امپرویمنٹ کیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا سمجھنا شروع کیا کچھ عمل بھی کرنے لگے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم سائنس اور ٹکنالوجی پہ بھی شوق ہمیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ کچھ امپرویمنٹ کے امید اب لگ رہی ہے دیکھئے یہ ہے سیچویشن اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ دیکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کے جو ٹین کمانڈمنٹس ہیں وہ یہ پورے ایتھکس کے حکامات ہیں تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 23-239 کی آیات میں تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اور ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلف آپ پوچھ لیجئے یہاں پہ اور پھر اگلے میں انشاءاللہ ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپنٹ کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہی ٹین کمانڈمنٹس کو دوبارہ یہاں بیان فرمائے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا